اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہمیرے آپ کا فیریت سے ہوں گے اور محفوظ ہوں گے آج ہم نے امس ایکسس چپٹر نمبر فائی سٹارٹ کرنا ہے اس سے پہلے آپ لوگ اپنی بکس جن سٹوڈنٹس نے پرچیز کر لی اپنے پاس رکھ لیں اور جنہوں نے نہیں پرچیز کی وہ بھی کوشش کریں گے پرچیز کر لیں تاکہ جو بھی آپ کو پتاتی جاؤں گے اگر بک آپ کے پاس ہوگی تو آپ کے میں سمجھنا اسے آسان ہو جائے گا آج ہم نے چپٹر نمبر فائی انٹروڈیکشن ٹو مایکروسوفٹ ایکسس سٹارٹ کرنا ہے یہ پرچیکل چپٹر ہے اور سٹارٹ میں تھوڑا سا اس سوفٹیر کا انٹروڈکشن ہوگا ہم نے ایم ایس ایکسس سٹارٹ کیا ہے اور ایم ایس ایکسس بسکلی خیر کیا اور یہ کیسے کام کرتا ہے اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں یہ ہم نے آج کے لیکچر میں چیک کرنا ہے ایم ایس ایکسس ایک اپلیکیشن سوفٹیر ہے اب اپلیکیشن سوفٹیر کیا ہوتے ہیں یہ آپ لوگ مجھے بتائیں گے میسیج میں آپ لوگوں نے یہ پڑھا ہوا ہے اپلیکیشن سوفٹیر کیا ہوتے ہیں اپلیکیشن سوفٹیر کسی سپیشل پرپس کے لیے ہم اسے یوز کر رہے ہیں اور ایم ایس ایکسس کو یوز کرنے کا سپیشل پرپس کیا ہے کہ یہ ڈیٹا بیس بناتا ہے اس سے ہم یوز ٹو کریئیٹ ڈیٹا بیس ڈیٹا بیس کیسے کریئیٹ ہوتی ہے یہ تو ہم پڑھیں گے لیکن سب سے پہلے ہمارا قویسٹن یہ ہے کہ ڈیٹا بیس ہے کیا ڈیٹا بیس کیا ہے اور ہم اسے کیوں کریئیٹ کر رہے ہیں ڈیٹا بیس بسیکلی اگر آپ دیکھیں تو دو ورڈ کمبائن ہوئے ہوئے ہیں ڈیٹا بیس ڈیٹا کیا ہوتا ہے یہ آپ سب کو پتا ہے کیسے کریئیٹ آف ایکسیں گے انفرمیشن انی فیگرز فیکس جو ہم کے سٹور کر رہے ہوتے ہیں ہم نے یہ پڑا تھا کیسی بھی ارگنیزیشن میں کسی بھی سسٹم میں ڈیٹا بہت ایمپورٹن چیز ہوتی ہے اور ہم نے ڈیٹا کو منٹین کرنا ہوتا ہے سٹور کرنا ہوتا ہے اب ڈیٹا بیس بیس میں ایسی لوکیشن ایسی پلیس جہاں پہ ہم اپنے ڈیٹا کو سٹور کر رہے ہیں اب ڈیٹا بیس کو اگر نہ ہم لیں تو ہم ایسے بھی ڈیٹا سٹور کر رہے ہوتے ہیں ریجسٹرز پہ لکھ رہے ہوتے ہیں فائلز میں لکھ رہے ہوتے ہیں آپ جس کے سوڈنٹس کے سارے ریکارڈز سیوئے ہوتے ہیں کالیج ریکارڈز میں فائلز میں لیکن ان کے بہت سے ڈیسڈوانٹیجز ہیں وہ ڈبلیکیٹ ہو جاتی ہیں وہ لاس ہو جاتی ہیں ان کو سرچ کرنا ڈیٹکٹ ہو جاتا ہے لیکن ہم کمپیوٹر آئیز جب کام کرتے ہیں تو ہم ایک ڈیٹا بیس بناتے ہیں ایسی سٹوریج پلیس لوکیشن جس پہ ہم اپنے ڈیٹا کو سٹور کر سکتے ہیں تو ڈیٹا کو سٹور کرنے کے بھی ڈیفرنٹ میتھوڈ روپے ہیں جن میں سے ایک ہمارے پاس ہوتا ہے ریلیشنل ڈیٹا بیس ریلیشنل ڈیٹا بیس میں ہم اپنے ڈیٹا کو in the form of ٹیبلز سٹور کرتے ہیں ٹیبلز کیا ہیں ہمارے پاس سیٹ اف روز اینڈ کولمز ہوریزنٹل جو سیلز ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس کیا بناتے ہیں روز بناتے ہیں اور جو ہمارے پاس ورٹیکل سیلز ہوتے ہیں جو کہ یہاں پہ یہ ایک کولم ہے اور یہ ہمارے پاس ایک جو ہے تو ٹیبلز کو in other words یا کمپیوٹر میں آپ ریلیشن بھی بولتے ہیں تو ریلیشن یا ٹیبلز کی form میں جو ڈیٹا سٹور ہوتا ہے اس کو ہم ریلیشنل ڈیٹا بیس میں سٹور کرتے ہیں جو آپ کی بک میں بھی منشن ہے مائکروس آفٹ ایکسس is a popular ریلیشنل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم اب سسٹم یا مینجمنٹ سسٹم کیا ہے ڈیٹا بیس یا جب ڈیٹا کو سٹور کرنے کی بات ہو رہی ہے اگر میں یہاں پہ ایک ایک ایکسامپل لوں کالج کی تو کالج میں صرف ایک فائل تو نہیں ہوگی جس میں سے سٹوڈنٹس کا ڈیٹا سٹور ہے کالج میں ان کے پاس ڈیفرنٹ فائلز ہوں گی ڈیفرنٹ ڈیکارڈز ہوں گے ریزرٹس ہوں گے سٹوڈنٹس کے ان کے ایڈمیشن فارمز ہوں گے پیچرز کے فارمز ہوں گے ڈیٹا ہوگا اس کے علاوہ جو ایکسپینسز ہیں کالج کے ان کی ڈیٹیل ہوگی تو ہمارے پاس بہت سارا ڈیٹا موجود ہے جس کو ہم نے ایک کمبائن پلیس پہ سٹور کرنا ہے تو ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم جو ہے ایسا لوکیشن ایسی پلیس جہاں پہ ہم اس سارے ڈیٹا کو کمبائن کر کے ایک جگہ پہ سٹور کر رہے ہیں اور اس کو ہم دوبارہ رییوز بھی کر سکتے ہیں تو مینج کرنے کے لیے جو پلیس جو سسٹم ہم یوز کر رہے ہیں اس کو ہم ریلیشنل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کہیں گے ریلیشنل اسی ہے کیونکہ ریزرٹ ایڈمیشن تیچرز ڈیٹا ایکسپینسز جو بھی ڈیٹا ہے وہ سارا ٹیبلز کی فارم میں ٹیبلر فارم میں سٹور ہوگا سسٹم سے مراد اب یہاں پہ کوئی ہارڈوئر نہیں ہے ہارڈوئر یوز ہوتے ہیں اور بس لی ہمیں میموری چاہیے ڈیٹا کو سٹور کرنے کے لیے یہاں پہ جب ہم سسٹم کی بات کرتے ہیں ترسمیر ایک ایسا سوفیر جو کہ اس سارے ریکارڈز ایسا ایسا سٹم کی ایسا تیبلز کی فارم میں دیٹا کو سٹور کر رہے ہیں منیج کر رہے ہیں اس کے ایڈوانٹیجز ہم ابھی نیکس دیکھیں گے اس کا فائدہ کیا ہے مائکروسوفٹ ایکسس کے تھوہ ہم کیوں ڈیٹا کو منیج کر رہے ہوتے ہیں بیکاز مائکروسوفٹ ایکسس ہمیں بلد ان فیچر پروائید کرتا ہے بلد ان فیچر سکین کہ ہمارے پاس پہلے سے کچھ فارمز میں کچھ ٹیبلز کچھ ایسے ریکارڈز موجود ہوتے ہیں پڑے ہوئے ہوتے ہیں جنہیں ہم ری ایوز کرتے ہیں اور اپنا ڈیٹا سٹور کر دیتے ہیں ہمیں ٹیبل کرنا ہے وہ ہمیں میتھڈ بتا دے گا یہاں سے ٹیبل آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور اس میں ہم اپنا ڈیٹا سٹور کر دیتے ہیں اس کے اس کو کلیئیٹ اس کے دیٹا بیس کو کلیئیٹ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے اور ہم اس میں انفرمیشن کو سٹور بھی کر سکتے ہیں اور چیک بھی کر سکتے ہیں ہم اس میں لارج اماؤنٹ آف دیٹا کو سٹور کر سکتے ہیں آپ فائلز کی بات کریں ریجسٹر کی بات کریں تو آپ کتنے ریجسٹر مینٹین کریں گے ریزلٹ کا ایک ریجسٹر ہے وہ فیل ہو گیا پھر آپ کو سیکنڈ لینا ہے تھرڈ لینا ہے اس میں آپ ریجسٹر پیپر ورک کی ضرورت نہیں ہوتی آپ جتنے چاہے ریکارڈز روز کی فرم میں کولمز کی کیا مطلب ہے آپ لوگوں نے پڑھ تھا فرس ٹیئر میں گرافکل یوزر انٹرفیس اور کمانڈ لائن یوزر انٹرفیس کمانڈ لائن میں آپ کے پاس ایک بلینک سکرین ہوتی ہے جس میں آپ نے کمانڈ ٹائپ کرنی ہوتی ہے جبکہ گرافکل یوزر انٹرفیس میں آپ کے پاس سکرین آرہی ہوتی ہے جس پہ کچھ آئیکن بنے ہوتی ہیں کچھ ونڈو بنے ہوتی ہے آپ شن آپ کے پاس آرہی ہوتی ہیں جس بھی آپ کو یہ نظر آرہی ہے ایک سکرین اس میں دیکھیں مجھے نظر آرہا ہے یہ مینیو ہے آئیکن جو میں لکھ رہے ہوں وہ مجھے نظر آرہا ہے تو یہ میرے پاس اس کو یوز کرنا اس کو انڈرسٹین کرنا ایزی ہے ایزی ریسپیکٹو کمانڈ لائنگ یوزر انٹرفیس ایڈوانٹیجز کیا ہیں ہمارے پاس ایڈوانٹیجز ہمارے پاس کیا ہیں ایم ایس ایکسس کے سب سے پہلے ہمارے پاس یاد آتا ہے کہ یہ ہمیں سیمپل ڈیٹا بیس پروائیڈ کر سیمپل ڈیٹا بیس مین کہ ہمارے پاس آلریڈی ایک ڈیٹا بیس کریئٹ ہوتی ہے آلریڈی کریئٹ ڈیٹا بیس موجود ہوتی ہیں ہم ان کو یوز کر لیتے ہیں ان میں اپنا ڈیٹا سٹور کر لیتے ہیں ڈیٹا بنے ہوں گے پہلے سے پورا سٹرکچر بنا ہوگا ہم صرف چاہ کے اس میں اپنی انفرمیشن اپنا ڈیٹا کریں گے اور اس کو سیو کر لیں گے جب آپ کو ایک سٹرکچر بنا ہوا مل جائے اور آپ اس میں انفرمیشن کرنی ہو تو یہ بہت آسان ہو جاتا ہے اس آف ویئر کو یوز کرنے کے لیے ایمی ایمی سیکسس انکلوو سیمپل ڈیٹا بیس ڈیٹا ڈیٹا بیس ڈیٹا بیس ڈیٹا بیس ڈیٹا بیس کے اندر ہم لوگ ٹیبل بھی بناتے ہیں ایک میڈیم جس میں ہم انفرمیشن سٹور کر رہے ہیں پھر ہم اس پہ فارم بناتے ہیں اگر ہم نے یوزر سے انفرمیشن لینی ہے کچھ ہم نے کلیکٹ کرنا ہے تو اس کے لئے ہم اندر فارم بناتے ہیں جیس آپ لوگ اپنا ایڈمیشن فارم یا ریجسٹریشن فارم کنیکشن یا لنک کیا ہے ہمارے پاس between different objects اب objects کیا ہیں objects mean tables forms reports queries جو جو چیزیں ہم database کے اندر create کر سکتے ہیں وہ اس database کی objects ہوتی ہیں ان objects کو ایک دوسرے کے ساتھ ہم لنک کیسے کرتے ہیں وہ انٹر کنیکشن کہلاتا ہے کہ فارم سے فارم کا data جا کے table میں store کر دیں فارم کو جو data ملا ہے اس کی ہم ایک report create کر دیں یا ہمارے پاس table میں data موجود ہے ہم کوئی quri لگاتے کوئی question کرتے کیسے ہم ان databases کو لنک کرتے ہیں یہ ساری information ہمارے پاس sample databases کے through ہمیں پتہ چل جاتی ہے اس کا second advantage کیا ہے ہمارے پاس کہ اس میں visits موجود ہوتے ہیں ہمارے پاس now visits کیا ہیں visits basically set of windows ہیں یا set of interfaces ہیں ایسے steps ہیں جن کو follow کر کے ہم database create کر لیتے ہیں ہم نئی database بھی بنا سکتے ہیں ہم پرانی databases کو بھی use کر سکتے ہیں so visits are the set of steps that guides the users to perform specific tasks کوئی بھی کام کرنے کے لیے جب ہم کچھ specific tasks steps کو follow کرتے ہیں ایک sequence میں تو visit بن جاتا ہے اب database create کرنی ہے تو database creation visit کہ لائیں گے اور ہمارے پاس ms access میں بہت سے step wise procedure موجود ہیں ہم میں صرف option میں select کرنا ہے next کرنا next جو required option ہے وہ select کرنی ہے اور next کرتے جائیں گے تو ہمارے پاس database پوری create ہوتا تھی ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو کا third step advantage ہے کہ ہم understand کر سکتے ہیں database structure کو اب database structure کو understand کرنا کیوں آسان ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں ہمارے پاس جو کام بھی ہم کر رہو ہوتے ہیں وہ ہمیں windows پہ ایک graphical form میں نظر آ رہا ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس ہم ساری relationships یا اگر ہم in other words کہیں تو links جو ہیں وہ ہم چیک کر سکتے ہیں کہ different objects different tables different forms reports queries جو ہم نے بنائی ہیں ان سالوں کے درمیان میں کیا relation ہے کیا link ہے تو اس کو ہم چیک کر سکتے ہیں اس کے structure کو کون سا table کے ساتھ bring کر اس کے اگر ہم example ہیں جیسے میں یہاں پہ table one بنات ہوں let's یہ table جو ہے وہ teachers کا ہے اور ساتھ ہی میں ایک table to create کر ہوں اور یہ ہے students کا table ہے دو ڈیفرنٹ tables ہیں teachers کے table میں teachers کی ڈیٹیل ہے اور student کے table میں student کی ڈیٹیل ہے لیکن ہم ان کو بلکل الگ نہیں کر سکتے ان کے درمیان میں ایک link ہے کہ teachers students کو پڑھاتے ہیں اور student teachers سے پڑھتے ہیں ہم کیا کریں گے کہ یہاں پہ مینشن ہوگی یا سبجیک مینشن ہوگی تو یہ جو ایک کلاس ہے جو teacher کے table میں ہے اور یہ کلاس جو student کے table میں ہے یہ ان دو tables کو آپس میں link کرتی ہے ان کے درمیان میں relationship define کرتی ہے تو اس طرح سے جتنے بھی relationship different tables ہم نے بنائے ہوئے ہیں ان میں exist کرتے ہیں ان کو ہم check کر سکتے ہیں ان کو understand کر سکتے ہیں کہ کون table کس کے ساتھ connected ہے اور کون table connected نہیں ہے relationship windows is used to display relationships among relations تو ہم ان relations کو check کرنے کے لیے ایک window ہمارے پاس display ہوتی ہے جس میں نظر آرہ ہوتا ہے کہ کون table کے ساتھ connected یا linked ہے اس کو ہم relationship window بولتے ہیں اوکی next ہمارے پاس اس کا advantage ہے advantage number 4 وہ کیا ہے office integration office integration mean کہ ہم ms office میں جتنے بھی application software ہیں word excel access اور ہمارے پاس power point ہم ان کو ایک دوسرے کے ساتھ connect کر سکتے connect کر مطلب یہ کہ ایک کا data ہم دوسرے application میں use کر سکتے ہیں تو ms access جو کہ ہم پڑھ رہی ہیں اس کو ہم link کر سکتے ہیں ms excel کے ساتھ excel آپ نے پڑھا تھا اس میں ہم tabular form میں data کو store رہے ہوتے ہیں اس میں کیونکہ ہم الاغ table بنا رہے organization کے سالے tables add ہو رہے ہوتے ہیں لیکن ہم ان کو ایک دوسرے کے ساتھ connect کر سکتے ہیں excel table access میں use import کر سکتے ہیں اس طرح access tables کو hem excel میں لے جا سکتے ہیں اس طرح جب ہم دو applications کو ایک دوسرے کے ساتھ connect کر ہیں اس کو integration کہتے ہمارے پاس اس میں ہے جس کا advantage ہے وہ کیا ہے easier programming programming کیوں ضرورت پڑتی ہے ہمیں sometimes ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب database create کر رہے ہیں تو ہمیں کچھ tasks بار بار perform کرنے پڑتے ہیں جیسے search کرنا ہے کوئی data کسی data کو change کرنا ہے for example میرے پاس teachers کے record ہیں classes کے record ہیں اگر میں نے اسے update کرنا ہے teachers کے classes update کرنی ہے 10 record ہیں تو انہیں 10 دفعہ perform کرنا ہے same kام کو ہر class record کو update کرنا ہے تو جب آپ ایک کام بار بار perform کرے ہوتے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ اس manually perform کریں ہم ہوتی ہیں جو ہمارے کام کو automatically perform ہم اس کو run کرتے ہیں 10 changes ہیں 20 ہیں 100 ہیں وہ automatically سب کو ایک ساتھ perform کر دے گا تو اس طرح کے code ہم ms access میں لکھ سکتے ہیں یہ ہمیں allow کرتا ہے کہ simple codes ہم لکھ دیں اور یہ جو set of code لکھتے ہیں code لکھا جاتا ہے وہ vba form میں ہوتا ہے vba visual basic language ہے vba application ہے جس کے تو ہم code ms access میں لکھ سکتے ہیں جس کا next advantage ہے وہ کیا ہے common standards common standard mean کہ ہمارے پاس جو internationally proof standard ہیں کہ یہ کام ان steps کو فالو کر کے ہوگا یا اس کام کو لکھنے کے rules گیا ہیں وہ ہمارے پاس ms access میں بھی موجود ہوتے ہیں جب ہم کوئی code لکھتے ہیں جب ہم کوئی question کرتے ہیں database سے database میں کچھ search کرتے ہیں اس کے لیے step instruction لکھنے پڑتی ہے وہ common ہوتی ہے وہ overall the world extended through rule کے through ہم اس کو لکھتے ہیں اور جو data access میں use SQL ہے SQL کس کے لئے stand کرتا ہے structured query language یہ ایک language ہے جس کے through ہم code اپنا لکھتے ہیں database کے اندر کوئی بھی کام پر فارم کرنے کے لئے اس میں کوئی instruction اس کو دینے کے لئے اور اس کا last advantage ہے وہ کیا ہے کہ no redundancy کا meaning کیا ہوتا ہے mean no repetition آپ اس میں جو کام لکھیں گے جو بھی data store کریں گے وہ کبھی repeat نہیں ہوگا جیسے ابھی میں نے آپ کو اوپر ایک اگزامپل دی ہے teacher اور student کے table کی اب آپ دیکھیں اگر میں یہاں پہ teachers لکھتی teacher کے detail ہوتی اور یہ file میں store ہوتا اور میں نے آگے ان کی class mention کرنی ہوتی students mention کرنے ہوتے کہ کون کون سے student اس teacher کے پاس پاڑ رہے ہیں سالے student کا record بار بار لکھنا پڑتا کہ یہ student ہے اس کے یہ subject ہیں اور اسی طرح students کے آگے teachers کے detail دوبارہ سے ساری لکھنی ہوتی لیکن جب ہم data waste میں ایک access میں ایک کام کر رہے ہیں سٹور کر رہے ہیں تو teacher کے آگے ہم صرف class لکھیں گے اور وہ class student کے table میں ہوگی اب جب یہ same class جہاں پہ ان کی value same ہوگی وہ بتا دیں گے teacher student کو پڑھا رہے ہیں for example اگر یہاں پہ ics class ہے اور یہاں پہ بھی ics class ہے تو پتا چاہ جائے گا ics کے student اس table ریپیٹ ہوئی ہے پوری values جو student کا سارا ڈیٹیل تھی جو teachers کے ساری ڈیٹیل تھی وہ ریپیٹ نہیں ہوئی صرف ایک unique value جو دونوں میں common ہے وہ بتا رہیے کہ اس میں ان کا جو data ہے وہ common ہے same ہے لیکن ان values کو ہم نے repeat نہیں کیا تو اس ریپیٹیشن نہیں ہوتی ایک information یا ایک data صرف ایک table میں ایک جگہ پہ store ہوتا ہے اور دوسرے table relationship یا ان کے درمیان میں جو link ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کو use کر لیتے ہیں ڈیٹا 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 نہیں ہوتا again same ڈیٹا دو جگوں پہ موجود نہیں ہوتا اس سے کیا ہوتا ہے ہمارا save اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو memory ہے وہ save ہو جاتی ہے ہم اپنے storage کو جو بھی ہم ڈیٹا store کر رہے ہیں ہم اس کو ایک place پہ store کرتے ہیں ہماری memory save ہو جاتی ہے next memory location پہ ہم نیا ڈیٹا store کر لیتے ہیں اکی اس کے بعد یہ تھا ms access kind production ms access کیا ہے database application software which is used to create a database database کیا ہے is a place a system where we store our data data of whole organization in forms of table اور tables کیا ہیں tables کے لیے ہم یہاں ہم نے word use ریلیشن کا ریلیشن mean tabular form روز and columns کی form میں data کو ہم store کر رہے ہیں management system relational database management system ایک ایسا database system جو کہ ہمیں سالے database کو manage کرنے کی facility provide کرتے ہیں ہم اس میں data store کر سکتے ہیں ہم اس میں data search کر سکتے ہیں ہم اس میں data سکول college کی ہم نے example لی ہے اور یہ software اور hardware دونوں کو combine کر ہم ایک ایسا system بناتے ہیں جو کہ database system کو manage کرتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے IDE 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 کیا ہے ہمارے پاس اور اس کو ہم IDE basically ہے integrated development environment integrated development environment ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسا environment ایک ایسا interface موجود ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس graphical pictures ہیں icons ہیں windows ہیں working area menus ہیں جس کو use کر کے ہم کوئی بھی system کوئی بھی software کوئی database create کر سکتے ہیں IDE stands for integrated development environment it provides different facilities to create database application easily جس نے ڈیٹا کو انٹر کرنا ہے یا جس نے اس سوفیئر کو یوز کرنا ہے اس کو ضروری نہیں ہے کہ اسے پتاؤ کہ یہ سوفیئر بنا کیسے ایک تو ڈیولپر ہے جس نے وہ سوفیئر وہ ڈیٹا بیس بنائی ہے ڈیٹا کو سٹور کرنے کے لیے سیکنڈ ہوتا ہے یوزر جو اس ڈیٹا بیس کے اندر ڈیٹا کو سٹور کر رہا ہے جس سے میں نے آپ لوگ کے ساتھ اٹینڈرز فارم شیئر کیا ہے فارم میں نے بنائے ہیں آپ لوگ اسے فل کرتے ہیں اور ڈیٹا میرے پاس سٹور ہو جاتا ہے آپ لوگ کے لیے یہ جانا ضروری نہیں ہے کہ وہ فارم کیسے بنائے اور وہ کیسے ڈیٹا کو سٹور کر رہا ہے آپ اس کو صرف یوز کر سکتے ہیں بکاوز وہ آپ کو ایک گرافکل انٹر فیس پروائیڈ کر رہا ہے جس میں آپ اپنا ڈیٹا انٹر کریں اور اس کو سٹور کر دیں اسی طرح جو انٹیگریٹیڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ ہوتے ہیں اس میں یوزر کو جو سٹرکچر کی ڈیولپمنٹ کی نالج ہونا ضروری نہیں ہوتا وہ اسے ہڈن ہوتی ہیں وہ صرف اس کو یوز کرتا ہے اور اس میں ڈیٹا کو سٹور کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے اور ایم اے سیکسس جو ہے اس کے ایک زیادہ میں آتا ہے کہ یہ ایک انٹیگریٹیڈ ڈیولپمنٹ سوفٹیئر انوائرمنٹ ہے جس کے تھو ہم ایک ڈیٹا بیس کو کر سکتے ہیں اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں انٹیگریٹیڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ کے کہ یہ ایزی ہوتا ہے جو بھی گرافیکل انٹرفیس ہوگا اس کو یوز کرنا ایزی ہوگا سیمپل ہوتا ہے سیمپل ٹو کریئیٹ ایڈا بیس یہ جب ہم کریئیٹ کریں گے دیٹا بیس تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کیوں سیمپل ہے ڈیٹیلڈ نالج جو ہے وہ ہمیں ضروری نہیں ہوتی کہ ہمیں ساری انفرمیشن پتا ہو ہمیں صرف اس ہمیں کیا چاہئے ہوتا ہے ہمیں اتنا پتا ہونا چاہئے کہ اس کو یوز کیسے کرنا ہے ہمیں یہ نہیں پتنا چاہیے کہ وہ بنا کیسے اس کو بنانے والے نے کیسے بنایا ہے تو ہمیں ڈیٹیلڈ نالج جو ہے ڈیٹا بیس کی ٹائلڈ نہیں ہوتی ہمیں اس کا صرف یوزیج پتا ہونا چاہئے اس میں پری ڈیفائنڈ فیسلیٹیز موجود ہوتی ہیں جن کو ہم یوز کرتے ہیں اور اپنے کام پرفارم کر لیتے ہیں جیسے ہم سرچ کر سکتے ہیں سرچ میں کوئی ڈیٹا ہے اس میں سے فائنڈ کر لیا ہم ان کو سورٹ کر سکتے ہیں ارنج کر سکتے ہیں اپنے ڈیٹا کو اس طرح بہت سے ہم پروسسز پرفارم کر سکتے ہیں نیسٹ یہ اٹریکٹیو سسٹم ہوتا ہے اٹریکٹیو میں جب آپ کو ایک پکچرز نظر آ رہی ہوں اور آپ نے کام کرنا ہو تو وہ آپ کے لیے آسان ہوتا ہے آپ کو اٹریکٹ کرتا ہے آپ کو ایزی لگتا ہے اگر آپ کے پاس بلینگ ڈیٹا بیس ہو اور آپ نے اس کو یوز کرنا ہو اس پر کمار لکھنی ہو خود سے ٹائپ کرنا ہو کہ اب یہ درا کر دو تو وہ ڈیفکرٹ ہو جاتا ہے تو یوزرز کے لیے یہ اٹریکٹیو ہوتا ہے جہاں اس کے اڈوانٹیجز ہیں وہاں اس کے ڈیسڈوانٹیجز بھی ہیں اور ڈیسڈوانٹیجز کیا ہوں گے سب سے پہلے یہ ہی ہے کیونکہ یہ گرافکس ہے پیکچرز ہیں تو یہ مول سٹوریج شیوز کرے گا اس کو زیادہ ہارڈ ویر زیادہ میموری چاہیے ایک ڈیٹا بیس کو سٹور کرنے کے لیے کیونکہ اس نے ڈیٹا بیس سٹور کرنا ہے ڈیٹا کی جسٹرکچر میں جو گرافکس جو ایمیجز ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں ہر انفرمیشن جو ہے وہ سٹور ہو رہی ہوتی ہے کلرز، فون، سٹائلز اس کے لیے اس کو زیادہ میموری ریکوائیڈ ہوتی ہے اور جو بھی ہم نے اس کے اڈوانٹیج پڑا تھا کہ زیادہ ڈیٹیلڈ نالیج ریکوائیڈ نہیں ہے تو یہ اس کے اگریس اڈوانٹیج بھی آتا ہے کہ یوزر جو ہے اس کا انٹریکشن جو سسٹم ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کا انٹریکشن تھوڑا لیمیٹیڈ ہو جاتا ہے وہ اس میں دیٹا انٹر کر سکتا ہے اس نے ڈیٹا کو موڈیفائی کر سکتا ہے لیکن وہ اس کے سٹرکچر کو وہ ٹیبل کو اگر چینج کرنا چاہے تو وہ نہیں کرے گا اس کے لیے اسے اگین جو ڈیویلپر ہے جس نے ڈیٹا بیس بنائی ہے یا جو منیجمنٹ ہے اس کے تھرو وہ اس کو اس کے سٹرکچر کو ٹیبل کی روز، کولمز سے اگر اس نے کچھ چینج کرنا ہے تو اس کے لیے پھر اگین اسے ڈیویلپر یا منیجمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے ہم ایم ایس ایکسس کو سٹارٹ کرنا سیکھیں گے اور اس میں کام کرنا سیکھیں گے اب تک کے لیکچر میں اگر کوئی قویسن ہے تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کے ٹل دین اللہ آفیس